میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے بائیس اگس کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا اور میں جب اٹھا نین سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح صفیر مؤخر ہوا چکا تھا اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے پونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور پونے ایک کے بیچ کوئی سات آٹھ پولیس والے اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرہ ہوا تھا گس آئے اور گسنے کے ساتھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پہ ہم لاور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچات پینے تھے اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں اتنی آپ مربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں بات کرنے دیں ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچ نے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میں نے کہا اور گاڑ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو انو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں پلو والا جو ہیں ایک سپنج کرنا اچھا ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچایا ایک منٹ جی وڑ جاتے اگر کوئی جورت دکھاتے وڑ جاتے اگر جورت دکھاتے زنخے بن گئے اور مافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا اصلہ ان سے چینے ایک منٹ میں ارز کرتا ہوں تاظرات پاکستان کا دفعہ چینے وہ مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پرابرٹی میں گز کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں یہ وکیل بیٹے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ایک منٹ اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی ایڈریس دے چیئر میں اکورت کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کس قاتل میں اچھا انہوں نے تین گنٹے جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس ہور آگئی چالیس پولیس نفری آئی تو انہوں نے کہا پا جائیں ان کو میں نے اثر پیرانا ہے انہوں نے مجھے گاڑی میں پھیرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہے اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے ہوئے یعنی اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہے نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی کینسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی اور بھی پڑے ہیں عدالت میں گئے پرچ ان بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم اور نہ ہو یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کیسے اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ پی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو وہ ڈر کر کے پٹ گئی کیسے محترم ننگہ نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ ارز کر رہا ہوں سار میری بات سنیں گزار اس سورے میں اردیہ کر رہا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے پلیس جی آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس معذر دیوان کے ممبران کی ڈیگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہیں مہربانی فرما لیں آپ اس کا نوٹس لیں بلائیں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوٹا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دیں تو لہذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں انہوں نے مجھے گاڑی میں پھیرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہیں اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے ہوئے یعنی اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہیں نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی کینسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو چاہے پہ اور بھی پڑے ہیں عدالت میں گئے ہیں پرچے ان بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم اور نہ ہو یہ آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کسی اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بھی یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ پی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شرٹ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی کیسے محترم ننگہ نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ ارث کر رہا ہوں سار میری بات سنیں گزار اس سورے میں اردیہ کر رہا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس معذر دیوان کے ممبران کی ڈگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہے مہربانی فرمالے آپ اس کا نوٹس لیں بلایں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوٹا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دیں تو لہذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں مجھے بیزت کر دیں